برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران نے نواز شریف کے وارنٹس کی تعمیل کے سلسلے میں اپنے تحریری بیان اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہیں نواز شریف کے وارنٹس کی تعمیل کرانے میں شامل پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے افسران کی تحریر بیانات سامنے آگئے نواز شریف کے وارنٹس کے دو دفعہ ذاتی حیثیت میں تعمیل کرانے اور ایک دفعہ رائل میل کے ذریعے کوشش کی گئی پاکستان ہائی کمیشن لندن کے فرس سیکٹری دلدار علی عبرو اور راو عبدالحنان کا بیان اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا گیا پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے فرس سیکٹری دلدار علی عبرو نے اپنے تحریر بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف کے بیٹے کے سیکٹری وقار احمد نے مجھے کال کی اور کہا کہ وہ نواز شریف کی ریاحشگاہ پارک لین لندن میں وارنٹ گرفتاری وصول کریں گے اس سوالے سے میں نے ہائی کمیشن کو آگاہ کیا جس پر ہائی کمیشن نے مجھے نواز شریف کے وارنٹس اس پتے پر تعمیل کرانے کی اجازت دے دی وقار کے ساتھ 23 ستمبر کو دن 11 بجے وارنٹس وصول کرنے پر تفاق ہوا وقار کو بتایا کہ کانسلر اتاشی راو عبدالہنان وارنٹس کی تعمیل کے لیے آئیں گے لیکن برطانیہ کے وقت کے مطابق 10 بج کر 20 منٹ پر وقار نے مجھے کال کر کے وارنٹس وصولی سے معذرت کر لی پاکستان ہائی کمیشن لندن کے کانسلر اتاشی راو عبدالہنان نے بھی تحریری بیان میں کہا ہے کہ ناقابل زمانت وارن گرفتاری کی تعمیل کے لیے نواز شریف کی ریاہشگاہ گیا لندن میں نواز شریف کی ریاہشگاہ پر 17 ستمبر کو شام 6 بچ کر 35 منٹ پر گیا لیکن نواز شریف کے ذاتی ملازم محمد یاقوب نے وارن گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا جس کے باعث نواز شریف کے وارن گرفتاری کی بائی ہین تعمیل نہیں ہو سکی